بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کی بریاد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا جاتے ہیں تو اپنی نیئے کو خالص کریں نیئے جہاں بریاد ہوتی ہے اساس ہوتی ہے وہاں یہ عمل کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل اور نبیل بھی ہوتی ہے اس لیے اس مبارک مہینے کے شروع سے دیکھے آخر تک آپ روزہ بھی رکھیں گے نماز بھی بڑھیں گے آپ افتاری کا بھی اکتمام کریں گے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے بہت سارے نیکیاں کریں گے لیکن تمام کی تمام عبادات کا رخ صرف ایک ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اپنی نیت کے ذاویر کو درست کرنا ہوگا اور اگر پھر بھی خوف لاہق ہوتا ہے ریاکاری کا آپ کو پریشانی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک بردوہ تحمل کے ساتھ وہ دعا دمرا لیں جو اپنے مندد سے سنیمی ہوگی کہ جس کو پڑھنے سے انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے اور شرک سے بھی بچ جاتا ہے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرك بکا شيئا اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کس بات سے کہ میں جانتے بوجھتے ہیں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناوں یا وہ میرے علم میں نہ ہو اور میں شرک کر رہیٹھوں ان دونوں صورتوں میں اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں دوسرا کام نیت تیرے انسان کی خالص ہو جائے مہت ساری ساتھ دیں اور برکتیں اسے میٹ لیتا ہے لیکن ایک اور چیز کو بھی صاف کیجئے اس کا نام ہے دل جہاں ایمان کو سجانا ہے وہ جبہ صاف سترے ہونے چاہئے جہاں بہت ساری گرد و غبار وہاں نور تو جلوہ فگر نہیں ہوتا ایمان کی دولت اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس سینے کو صاف کرنا چاہئے رمضان مبارک سے صحیح فائدہ لینے کے لیے جہاں نیت کو خالص کرنا دل کو حسد اور بغض تعصب اور عصبیت انتقام اس سے صاف کرنا ہے وہاں تیسرا کام بوجھ ہلکے کیجئے اپنے گناہوں کی طور کیلئے رمضان سے پہلے پہلے اس کی مثال یوں سمجھئے اگر آپ نے میدان میں بترنا ہو اور آپ کے سر پہ ایک بھاری بھاری کمبوری رکھ دی جائے تو آپ دوڑ سکتے ہیں گناہوں کی بوجھ ہے ان بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے ہلکے پھلکے میدان میں بتریں اور یاد رکھئے گا گناہ جو ہوتے ہیں یہ بہت سری نیمتوں کو کھا جاتے ہیں اس کا بوجھ اور مزل اتنا ہے کہ بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے گر جاتے ہیں چوتھا کام آپ اس مہینے کے اندر بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے وقت کی تنظیم اور ترتیب کیلئے پلاننگ کیجئے یہ مہینہ شہر الصبر ہے صبر کا مہینہ شہر القرآن ہے قرآن کا مہینہ شہر البرکہ ہے برکتوں کا مہینہ شہر الرحمہ ہے رحمت کا مہینہ یہ تو کہیں میں نے لکھا کہ شہر النوم ہے سونے کا مہینہ یہ تو کہیں نے لکھا آپ کو کم از کم یہ لکھنا چاہیے تیہ کرنا چاہیے وہ سارا سال نہیں اگر کام بنتا وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سیری کے وقت جو استغفار کرنے والے ہیں میرا اس مہینے تو ان لوگوں میں نام لکھا جائے میں اتنے مجھے اٹھوں گا میں دعا کروں گا استغفار کروں گا پھر میں سیری کروں گا میں نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر بھی کرنا ہے میں اشراق پڑھ کے اٹھوں گا پھر اس وقت میں سویا کروں گا اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے اس وقت میں نے کرربار کو دیکھنا ہے اس وقت میں نے گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے پلاننگ کیجئے پلاننگ تیار کیجئے پانچوا کام اور چھٹا کام میں اکٹھا ہی بتا لینا ہو آپ روزہ رکھیں گے مجھے امید واسطے کہیں رکھیں گے تناویر پڑھیں گے لیکن دو نیتوں کے ساتھ یہ دونوں کام کریں کتنی نیتوں کے ساتھ دکے سے روزہ نہ رکھیں دل کی خوشی سے دونوں کام کریں اور اجر و سواب کی امید لے کے یہ کام کریں کیونکہ لفظ کیا ہے روایت کے من صام رمضان ایمان واحتسابا جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے من چکا ہے کہ یہ میرا فرض ہے دل کی خوشی واحتسابا اللہ سے اجر و سواب لینے کی نیت کریں یہ ایسے نہیں مبوکہ رہوں گا اس کا مجھے اجر ملے گا اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی جنت دیں گے خوشیہ دیں گے امیدہ کیا اور دوسری روایت میں جو الفاظ من قام رمضان ایمان واحتسابا جو قیام کرتا ہے دل کی خوشی سے ایمان سے اور اجر و سواب کی امید کے ساتھ دونوں حدیثوں کے آخر میں لفظ ہیں غفر لہو ما تقدم من زنبی رب تعالی اس کی گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں دل کی خوشی سے یہ کام کیجئے ساتھوہ کام اس مہینے کے اندر کھانے کھلانا افتاری کروانا یہ ذمہ داری مسلمان کی جو ہے اس کو بخوبی ادا کیجئے اور حدیث کی الفاظ زنی میں ان خیارکم من اطعم الطعام تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے من فطر الصائم جو شخص کسی کو افتاری کرواتا ہے رب تعالی اس کو اتنا ہی عجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں حدیث کی نص ہے جو مہمان نواز نہیں اس شخص کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ افتاری کرتے وقت بھی مت کہیے تم نے تو روزہ رکھا نہیں ہے تم کیا لینے آئے ہو تم شکر کرو کہ تمہارا مال جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے مت کسی کو تعانی دیں کہ یہ تو یہاں آئی جاتا ہے یہ بچہ ہے اس کا تو روزہ نہیں ہے آپ کی خواہ شرط تڑپ یہ ہونے ہیں چاہیے میں نے کھلانا ہے آٹھوہ اور مہم کام جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھئے اللہ نے جب حلال چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے حرام کھانے جائز ہے کیا حیبت حرام نہیں ہے جھوٹ حرام نہیں بولے اور غلط چیزیں دیکھنا حرام نہیں ہے پھر روزہ صرف کھانے پینے کا نئے ہیں اور حدیث کے الفاظ سنیے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامه و شرابه اور دوسری روایت من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجة للہ ان یدع طعامه و شرابه جب اللہ جھوٹ نہیں چھوٹا جھوٹا عمل نہیں چھوٹا جہالت نہیں چھوٹا ایسے بھوکے پیاسے کو رب ایسے بھوکے پیاسے کی رب کو پروائی نہیں ہے بھوکا رہا لیں اس لئے کچھ روزہ دار ان کو بھوک ہی ملتی ہے اجر نہیں ملتا اور کچھ لوگوں کو سہر جاگ نہیں ملتا ہے ان کو اجر نہیں قیام کا ملتا جب اللہ کی رضائی نہیں ہے اگلا کام یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں آپ کو ہر وقت یہ تڑپ رہنی شہی رمضان میں میرے کام کب ختم ہو میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آ جائے کون سی مبارک گھڑیاں ہوں کہ میری زبان پر اللہ کی کلام جاری ہو جائے اللہ کون سا وقت ملے کہ میں قرآن سننے والا سمجھنے والا بن جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصت سے قرآن بڑھتی ہے اور صلف کی عادات آپ نے سنی ہوں گی کہ امام مالک اللہ کے محدث ہے وہ رمضان میں لیسنی پڑھاتے تھے علماء کے ساب بھی بیٹھتے تھے کہتے تھے اس شہر القرآن ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور سخیان کہا کرتے تھے سارے باقی کام چھوڑتے کہتے تھے بس قرآن پڑھنا ہے یہاں اگر آپ نراض نہ ہوں تو ایک گزارش کیے دیتا ہوں آپ دروس کروایا کریں رمضان میں لیکن یہ جو عادات اس وقت زیادہ بنتی جاری ہیں کہ کوئی حصہ بھی رات کا نہ چھوڑا جائے کہ اس میں کوئی قرآن پڑھ لے دعا کر لے اس سے تھوڑا سا آپ کو گریز کرنا سہی ہے دروس میں بہت خیر و بلکت ہے لیکن یعنی اس طریقے سے کہ انفرادی عبادت میں خلال لیانا چاہیے کہ پوری رات جو ہے وہ اگلا پورا دن سو کے ہی گزار دے اور قرآن نہ تو کل پڑھ سکا نہ اس رات کو پڑھ سکا نہ دعا کل کر سکا نہ اس رات کو کر سکا وہ اپنے ازتقاوٹ میں ہوں ایسے معاملات سے معتقفین کو نمازیوں کو مقتبیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی شاید ہے اگلا کام جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کی صرف تھی کان اجود الناس اجود میں کونو فی رموان اللہ کے رسول سب سے سخی تھے لیکن رمضان میں تو آپ کی عجیب زخابت ہو تھے اور رمضان میں تو اتنی سخابت کرتے ہیں اتنی سخابت کرتے ہیں کہ ریح المرسلہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے تند و تیز ہواوں کی طرح آپ کی جانتے ہیں جب پاندی یہ تند و تیز ہوایں آئیں کوئی گھر ایسا بچتا ہے جہاں ہواہ نہ پہنچ بولے گدرفت ایسا ہے جو نہ حرکت کرتا آپ کی عادتیں مبارکتی آج لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں شادی بھی خرص کریں گے صلب پیسہ جمع کرتے تھے رمضان میں خرص کریں فرق دونوں میں آپ رمضان کے اندر دھاری کروائیں آپ رمضان کے اندر فقینوں محتاجوں مسکینوں کی کفالت کریں کتنا اچھا ہو کہ آپ رمضان سے پہلے پلاننگ کریں اپنے نیبرز میں دیکھیں اپنے دیہات میں دیکھیں جہاں ضرورت ہے آپ کم از کم کو رمضان پیکج بنائے سو لوگوں کا اس میں آٹا بھی ہے فلان چیز بھی ہے کم از کم وہ سہری اور افطاری کا مندر سو پیکٹ اٹھ کے گھر رمضان سے پہلے پوچھائیں سوال لا ایلا ایلا اللہ ورمضان سے پہلے 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 پیال ہے موسیقی